اید ملاد و نبی کے سلسلے میں اے آر ٹی لاہور انکم ٹیکس بورٹ کے زیر احتمام محفلے ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں چیرمن شاہد مقصود منظر محمد وسیم چودری ملک شکیل یونس ساجد فروز راجہ اجائب آرہ برسمیت و دیگر افراد نے شرکت کی محفلے ملاد کی تقریب میں نادخوان حضرات نے اپنا کلام پیش کیا نام یتا میری نہیں ہیتا تیرا ہوں جو حاطب کو مویسر لے نظارا تیرا کہیں اٹھے دیکھتے بچے شمی کی رتبا تیرا وقت گیا جو دھو کرم ہے شرک بند سار تیرا وقت گیا جو دھو کرم ہے شرک بند سار تیرا تیرا سلطہ ہی نگیمہ تیرا تیرا سلطہ ہی نگیمہ تیرا 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 میرے مصطفیٰ کے ہلا اور ظاہر ہے مار امیترہ کے انشاد پاک سے ظاہر ہے مار امیترہ کے انشاد پاک سے میرے نبی کے ہاتھ ہیں میرے خدا کے ہاتھ اور اے زندگی میں شہر نبی کا گبار ہوں اے زندگی میں شہر نبی کا گبار ہوں مجھ تک پہنچنا پائیں گے ہم اس بھرا کے ہاتھ اور آسی ہوں پر خطا ہوں مگر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ نبی عزت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے ایک مشلہ رہا ہے اور آج کل کے جو لیٹرز دور آگیا ہے ان سے لوگ نوجوان نسل سے دور ہوتی جا رہی ہے تو ہماری خواہش سے ہمارے پرگام کرنا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس چیز کو ایبزورف کریں اور اس کو قرآن اور صورت کی روشنی بے عمل کرنے کی ہم راستہ ملے ان کو تاکہ وہ اس کام کو مزید آکے بڑھا سکیں اور ہم اپنے جناب صاحب کا رشتہار محمد علی صاحب کو یہ ہمارے ملاد کراتے رہے ہیں سولہ سال تک اور اب ہمارے پاس انشاءاللہ آئیے تو ان کے ہم بڑے مشکور ہیں جنہوں نے محفظ سجاتے رہتے تھے اب ہمارے آفیس کے حصہ نہیں رہے لیکن ہمارے دلوں میں موجود ہیں ان کے تفیل یہ آکے محفظ انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے ہم بھی جانے والے ہیں جب ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے جو سٹاپ آئے گا انشاءاللہ ان کے لئے رستہ بنا کر جائیں گے کہنے کا آپ کے آج کو اس ٹی وی کے آپ کے اس پروگرام کی وساطہ سے جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد منایا جاتا ہے اس کے خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بات بتائیں کہ سرکار مدینہ کی جو محبت ہے وہ کیسے دلوں پر پیدا ہوتی ہے بے شک اللہ عزت اللہ عقبال نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لیکن اس کو پھیلانا ہے اور اس کو پھیلانے کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو بلائیں اپنے ساتھ بٹھائیں ان کو دین کی تعلیم بتائیں اور پھر ان کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہوں کے دلوں میں پیدا ہو محفل پاک کی تقریب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام بھی پیش کیا گیا اور آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی محفل پاک کیا گیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اقبال حیدر اور ارشد انساری سیٹی ون نیوز لاہور